نمسکر دوستو ہمارے چینل میں آپ کا ایک بار فیرسے سواگت ہے اور دوستو آج کس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں آئی ٹی آئی کے انزاروں کے بارے میں دوستو بہت سے سٹوڈنٹ آئی ٹی آئی کر رہے ہیں اور ان میں بہت سے انزاروں کا استعمال ہوتا ہے تو دوستو آج کس ویڈیو میں ہم انہی انزاروں کے بارے میں جانکاری دینے والے ہیں کہ کس انزار کا کیا نام ہے اور وہ ہے کہاں کہاں پر استعمال ہوتا ہے تو چلیے دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو دوستو یہ سب سے پہلے آئی ٹی آئی کا انٹروڈکشن کریں تو تو دوستو دیوگک چتر میں اتپادن کے لیے ادھکانس کریائیں سوچالیت مسینوں سے کی جاتی ہے پھر بھی کئی کام ایسے ہوتے ہیں جو کاریہ بینس پر کیے جاتے ہیں تاکہ وانشیت پریشدتہ مل سکے کچھ پرجے تو کاریہ بینس پر ہی ہست پرکرموں سے بنائے جاتے ہیں فٹنگ کاریہ سالہ میں سوئی پرکریاں جس میز پر کی جاتی ہے اسے کاریہ بینس کہتے ہیں اس کاریہ بینس پر ویبین ہست انزاروں کے دوارہ کام کیے جاتے ہیں یہ ہست انزار چھوٹی ایم ام بڑی کاریہ سالوں میں پریوگ کی جاتے ہیں سوانے ہست انزار کئی پرکار کے ہوتے ہیں جیسے دارک انزار ماپن انزار کرتن انزار گھرچنے کے انزار آدھی تو چلیے دوستو آپ جانتے ہیں ہست انزاروں کے پہچانوں اور مکھوزار ہے یہ سٹیل کا بنا ہوتا ہے اس کے لمبائی ایک سوپساس ایم ایم یا دو سو ایم ایم ہوتی ہے اس کی ٹانگوں پر پی وی سی کا انسولیشن چڑھا ہوتا ہے اس کا کٹر تاروں کو کٹنے پکڑنے بے موڑنے کے لیے کام میں آتا ہے اس کے دوارہ کئی پرکار کے کاریہ کی جاتے ہیں نمبر دو پر ہے دوستو انسولیٹڈ سائیڈ کٹنگ پلائر یہ سٹیل کا بنا ہوتا ہے اس کی ایک سائیڈ پر کٹر ہوتا ہے یہ ہے تاروں کو کٹنے کے کام آتا ہے اس کے ہینڈل پر پی وی سی کا انسولیشن چڑھا ہوتا ہے اس کے لمبائی پچھتر ایم 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 سو ایم 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 ڈیڈ سو ایم ایم ڈو سو ایم ایم ڈائی سو ایم ایم یا تین سو ایم ایم ہوتی ہے اور نمبر تین پر ہے دوستو انسولیٹڈ راؤنڈ نوز پلائر یہ ہے انظار سٹیل کا بنا ہوتا ہے تتھا ٹیمپر کیا ہوتا ہے اس کا آگے کا موں لمبا گول ہوتا ہے اس کا کٹر ادھیک گیج کی تاروں کو کٹنے کے کام آتا ہے اس سے تاروں کی گول رنگ بنائی جاتی ہے اس کی لمبائی سو ایم ایم یا دو سو ایم ایم ہوتی ہے نمبر چار پر ہے دوستو انسولیٹڈ سکروڈ رائیور یہ ہے ویدیوتیہ کارے کرنے کا مخیہ انظار ہے اس کا ہینڈل لکڑی پلاسٹیک سیلولائیڈ کا بنا ہوتا ہے اس کا بلیڈ سکت سٹیل کا بنا کر ٹیمپر کیا جاتا ہے اس کے لمبائی ہینڈل کے بھاگ کو چھوڑ کر ماپی جاتی ہے سکروڈ کو کھولنا وے کسنا اس کا مخیہ اپیوگ ہے بہت چھوٹے پیچوں کو کسنی یا کھولنے کے لیے کنیکٹر سکروڈ ڈرائیور کام میں آتا ہے اس کے سائز موٹائی گناہ لمبائی میں لینے چاہیے اس کے بعد دوستو بولپین ہیمر بولپین ہیمر ایک طرف بول کی ترہ ہوتا ہے اس لیے اس کا نام بولپین ہیمر ہے اور دوسری طرف سے گٹی کے لیے دیوار میں جگہ بنانے زوریا بنانے وائرنگ میں لیپ لگانے وے رویٹنگ کرنے کے کام میں لیتے ہیں اسے لوہے کو فورجنگ کر کے بنایا جاتا ہے اس کا ہینڈل لکڑی کا بنا ہوتا ہے اس کا وزن ایک سبساس گرام دو سبساس گرام پانسو گرام یا ایک کلو ہو سکتا ہے نمبر چھے پر ہے کروز پین ہیمر کروز پین ہیمر سٹیل میٹل کے کاریاں میں لیے جاتے ہیں انہیں فورجنگ کر کے لوہے کے دوارہ بنایا جاتا ہے یہ ایک سائیڈ سے لوہے کی تار پتی کو سیدھا کر سکتے ہیں اس کا وزن ایک سو پسیس گرام دو سبساس گرام یا پانسو گرام ہو سکتا ہے نمبر ساتھ پر ہے دوستو سٹریٹ پین ہیمر یہ ہیمر لوہے کی فیزنگ کر کے بنایا جاتے ہیں ان کا اپیو کارپینٹر سٹیل میٹل آدھی کاریاں میں ہوتا ہے اس کا وزن ایک سو پسیس گرام دوستو ساس گرام یا پانسو گرام ہو سکتا ہے نمبر آٹھ پر ہے بول پین ہیمر ہینڈل سہید ہینڈل سہید بول پین ہیمر آپ فوٹو میں دیکھ سکتے ہیں اس کے مکہ باغ پین آئی ہول فیز ہینڈل چک ہوتے ہیں ہینڈل کو ہمیشہ جاستم سیرے سے پکڑ کر کسی وستو پر چوٹ کرنی چاہیے نمبر نو پر ہے کولڈ چیزل چیزل کی آکرتی اشٹ بزاکار ہوتی ہے اسے ہائی کارپن سٹیل سے بنایا جاتا ہے اس کی ٹپ کو ٹیپر کیا جاتا ہے اس کی کٹنگ تیس ڈگری سے پنتالیس ڈگری تک ہوتی ہے اس کا ماپ موں کی ٹپ کی چوڑائی تتھا لمبائی سے لیتے ہیں دیواروں میں گٹیا لگانے تتھا موٹر ریپیرنگ کرتے سمیہ اس کا اپیوگ کیا جاتا ہے اس کا سائز پندرہ ایم ایم گوڑا بیس ایم ایم گوڑا دو سو ایم ایم یا پچیس ایم ایم گوڑا دو سو پچاس ایم ایم ہوتی ہے نمبر دس پر ہے ٹینل سا یہ ہے بیٹن بورڈ کاٹنے کے کام میں آنے والا انزار ہے اس کے ایک طرف مضبوط پتی لگی ہوتی ہے وہ ہے دوسری طرف دانتے بنے ہوتی ہیں بلیڈ کی چوڑائی سو ایم ایم لمبائی دو سو پچاس ایم ایم ہوتی ہے لکڑی یا پی وی سی کا ہینڈل اسے پکڑنے ہی تو لگا جاتا ہے پچیس ایم ایم میں بارہ سے پندرہ دانتے ہوتی ہیں نمبر گیارہ پر ہے رال پلگ ٹول یہ ہے پتھر کی دیوار میں چھید کرنے کے کام آتا ہے وائرنگ کرتے سمیں اسے دیوار میں چھید کر کے پی وی سی کی سلیو لگا گر پیچ کسے جاتے ہیں اس کا ہولڈر مائلڈ سٹیل وی بیٹ کاربن سٹیل کا بنا ہوتا ہے اس کے لمبائی ایک سپساس ایم ایم ہوتی ہے نمبر بارہ پر ہے پوکر یہ ہے کاربن سٹیل کا بنا ہوتا ہے جب لکڑی میں پیچ سیدھا کسنے میں پریشانی ہوتی ہے تب اس کی سائطہ سے اس کے آگے کے نکلے سیرے سے پہلے جگہ بنا لی جاتی ہے پھر پیچ کو کسا جاتا ہے اس کا سائز ایک سپساس ایم ایم گنا چھ ایم ایم ہوتا ہے نمبر تیرہ پر ہے ووڈ سا یعنی لکڑی کاٹنے کی آری یہ ہے لکڑی کاٹنے کے کام آتی ہے اس کی موٹائی زیرو پوائنٹ پانچ ایم ایم سے ایک ایم ایم ہوتی ہے اس میں پتسیس ایم ایم میں چھے سے آٹھ دانتے ہوتے ہیں اس کے دانتوں کا جھکاؤ ہینڈل کی طرف ہوتا ہے اس سے بیٹن کیسنگ کیپنگ و کارپینٹر کے کارے میں جوڑ لگا جاتے ہیں اس کے لمبائی دو سپساس ایم ایم تین سو ایم ایم یا چار سو ایم ایم ہوتی ہے نمبر چودہ پر ہے فرمر چیزل وائرنگ کرتے سمیں بیٹن و کیسنگ کیپنگ میں جوڑ تیار کرتے سمیں ان کا اوبیاب ہوتا ہے ان سے اندر کے لکڑی کے بھاگ میں سے پنامسک لکڑی کے بھاگ کو جوڑ کے لیے کاٹا جاتا ہے یا ہٹائے جاتا ہے اس کے ہینڈل پر ایک لکڑی کے میلٹ سے ہی چوٹ لگا جاتی ہے اسے چورسی بھی کہتے ہیں اس کے سائز چھ ایم ایم بارہ ایم 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 یا پچیس ایم ایم ہوتے ہیں نمبر پندرہ پر ہے اڈجیسٹیول رینچ ویدیت کاریاں میں نٹ کھولنا ہو تو اس انزار کے سائز سکرو دوارہ سیٹ کر لیتے ہیں یا بہت اکاروں میں اپلوبد ہوتے ہیں یا ہارڈ سٹیل کا بنا ہوتا ہے اس کے بعد ہے کریپنگ ٹول اسے ہارڈ سٹیل دوارہ ٹیمپریس کر کے بنایا جاتا ہے ایلومینیوم کی تاروں کے سیرو پر تھمبل لگا کر انہیں انزار دوارہ دبا کر ستھائی کیا جاتا ہے اس میں کٹر وید تاروں کو چھیلنے کا بھاگ بھی بنا ہوتا ہے نمبر سترہ پر ہے جیم لیٹ اس کا اپیوگ لکڑی میں چھید نکالنے کے ہیتو کیا جاتا ہے چھید ڈالنے والا سیراپ پینچ کی چوڑیوں کی طرح سکت لوہے کا بنا ہوتا ہے اس کی سائز تین ایم ایم سے بارہ ایم ایم تک ہوتی ہے اس کے بعد ہے اگر موٹے لکڑی میں چھید کرنے ہیتو اس کا اپیوگ ہوتا ہے یہ بھی آگے سے چوڑی کی طرح بنا ہوتا ہے جیسے آپ فوٹو میں دیکھ سکتے ہیں یہ ہے بارہ ایم ایم پندرہ ایم ایم یا اٹھارہ ایم ایم کے سائز میں ہوتا ہے اس کے بعد ہے سپینر سپینر کے دوارہ نٹو کو کھونلا وے کسنا جیسے کارے کے جاتے ہیں یہ بوکس ٹائپ فکس ایلن کی ٹائپ ہوتے ہیں ان کے سیٹ بنے ہوئے ہوتے ہیں یہ ہے موٹر کی رپیرنگ وے مسینوں کے فٹنگ کرتے سے میں کام میں آتے ہیں اگلا ہے ٹرائی سکوائر اس انزار کی بناوٹ ایل ٹائپ ہوتی ہے اس کی مارکنگ بلیڈ نبی ڈگری پر ہوتی ہے بیٹن کیسنگ کیپنگ وائرنگ نبی ڈگری پر ہے یا نہیں یہ جاننے کے لیے سیٹ میٹل کاریاں میں بھی اس کا اپیوک کیا جاتا ہے اس کی سائز ڈیڑھ سو ایم ایم یا دو سو ایم ایم ہوتی ہے تو دوستو آج کیسے ویڈیو میں ہم نے آپ کو بیس انزاروں کے بارے میں جانکاری دی ہے اور بھی کافی سارے انزار ہیں جن کی جانکاری ہم اگلی ویڈیو میں دینے والے ہیں تو دوستو آج کیسے ویڈیو میں اتنا ہے